میں ایک مرتبہ لاہور میں گفتگو کر رہا تھا ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے مجھے سوال کیا کہ شریعت اور طریقت میں کیا فرق میں نے بہت آسان کر کے ان کو جواب دیا اس کا کہ شریعت پروردگار عالم کا وہ قانون جو آمد المسلمین پر لاغو ہوتا ہے اور وہ اس کی پیروی کرتے ہیں وہ شریعت کہلاتا ہے اور طریقت وہ احکامات ہیں وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا ہے اس کی مثال یہ دی آمد المسلمین پر پانچ نمازیں فرد ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھے نمازیں فرد ہیں تحجد بھی ادا کرنا ہے اور اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تم اٹھو تاکہ تمہیں مقام محمود پر کھڑا کیا جاسے آپ زکاة دیتے ہیں ڈھائی پرسنٹ اللہ کے رسول نے پورے حیات مبارکہ میں زکاة دی ہی نہیں کیونکہ جو کچھ ہے سب دے دیا اب طریقت ہے سب دینے میں ڈھائی پرسنٹ شریعت سب دینا طریقت